آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی اور آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ ایک ایسے پولیس والے سے جڑا ہوا ہے جسے جنت آنے دبا کر کے پیٹا باملہ بلند شہر کا ہے جہاں پر سکندراباد سے چولہ کی طرف جانے والے روڈ پر ایک پولیس والے نے شراب کے نشے میں دو بائک سواروں کو ٹھوک دیا دو بائکیں ٹھوکی گئیں اس پہ تین لوگ تھے تینوں کے تینوں گمبیر حالت میں ہوئے اور ایک کی حالت بہت زیادہ نازک ہے اس کے بعد وہاں پر بھیڑ اکھٹا ہو گئی اور بھیڑ نے اس پولیس والے کو اس کی ہی بیلٹ اتار کر کے خوب جم کر کے پیٹا قریب پانچ منٹ تک بتایا جارہا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کہ یہ جو پولیس والا ہے اس کا نام منوچ کمار ہے اور یہ وہیں پر پوسٹڈ تھا اور اپنی گاڑی سے جا رہا تھا لیکن شراب کے نشے میں تھا شراب کے نشے میں ہونے کی وجہ سے اس نے گاڑی سے پہلے بائک سواروں کو ٹھوکا اور اس کے بعد اس کی گاڑی خود جو ہے وہ جا کر کے ایک پیڑ سے ٹکر آ گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوئی تھی اس گاڑی کی اور جو بائک ٹوٹی ہے وہ بھی بائک ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کی کیا حال ہوئی ہے ٹوٹنے کے بعد حالکہ جو لڑکا جو کانسٹیبل ہے اس کے خلاف جو ہے معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے پولیس تھانے میں جو اس تھانی ہے تھانا ہے پٹائی کے بعد لوگوں نے اس کو تھانے میں بھی دے دیا ہے اور اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جو اے این آئی نے رپورٹ کیا ہے اس کے مطابق لیکن سوال اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب پیئے ہوئے ہے اور کسی کو ٹھوک دیتا ہے تو کیا جنتا کو اس طرح سے پولیس والے کی پٹائی کرنی چاہیے کیا اسی کی بیلٹ اتار کر کے اس کو مار لگانی چاہیے کیا وہ گڑ گڑاتا رہے گرتا رہے پڑتا رہے لیکن جنتا اسی کی بیلٹ سے جو بیلٹ جو وردی جس کا ایک الگ سممان ہوتا ہے جس کے لیے ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے کیا اس پروٹوکول کو توڑ دیا جائے کیا اس پولیس والے کی کوئی عزت نہیں رہتی اس کی گلتی ہے مانا وہ شراب پیئے ہوئے ہیں لیکن اگر شراب کے نشموں کر رہا ہے تو اس کی بھی سزا ہے اس کے پرابدانیں اس کو آپ تھانے میں دے سکتے ہیں اس کو پکڑ سکتے ہیں اس پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ بھیڑ تنتر کا پھر سے ایک اور نمونہ ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ بھیڑ نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ کیا پولیس والے کے ساتھ کرنا چاہیے جیسا کہ آج کل بھیڑ تنتر چل رہا ہے تو آپ کی رائے کیا ہے اس میں کہ کیا واقعی میں اس طرح اندہ اس وارٹ فیصلہ ہونا چاہیے یا قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اس معاملے میں آپ کی رائے کی ضرورت رہے گی اس میں اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ